ناظرین آئے روز آج کل یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلان شہر کے فلان غریب آدمی کے اکاؤنٹ میں اچانک کروڑوں اربوں روپے آگئے اور اس شخص کو علم تک نہیں آج ہمارے ساتھ ایسے ہی چند غریب محنت کش موجود ہیں جن کو علم نہیں کہ وہ رات و رات لکھ پتی کروڑ پتی ارب پتی بن چکے ہیں جی اسلام علیہم معلوم بھی خود نہیں ہوا وہ تو کسی نے فون کر کے وقت آیا وی اتوازیت والے اکاؤنٹ میں در آنے ہی در ناظرین یہ صاحب ہے کراچی کے وہ فلودہ فروش جن کے اکاؤنٹ میں اچانک سوا دو ارب روپے آگئے اب دیکھو نا بھائی صاحب دس روپے کسی کو دینے پڑ جائیں تو سارے چیپ ٹوٹول ہوں تو پھر دس روپے نکل دے ہیں یہ اچانک دو ارب روپے آگیا یہ تو میرے لیے مضیبت والی بات یہ تھا بلکل انتازہ نہیں تھا یہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا آپ تو بلکل اپنی بھابی کی طرح پوچھتے رہا رہے ہیں یہی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں مان نہیں سکتی کہ تمہارے نہ ہوں وہ میں نے کہا خدا کے باسطے کیا کرتی ہے فادودے کا میں کام کرتا ہوں میرے پاس دو روپوں کہتی ہے تو نے بجا بجا کے رکھے ہوئے تھے گورنمنٹ والے مان گے ہے فیہ والے مان گے بینک والے مان گے محلے تار مان گے ہے بیگم نہیں مان گئی وہ کہتی ہے ہو نہ ہو ہے ہی تمہارے یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے یقین آپ دو روپے کیسے ہم بتائیں کہ ہمارے پاس کیسے ہوں گے بھائی ہمارے تو کوٹ کی جیب میں پچھلی سردیوں کا اگر سو کا نول نکل آئے وہ بھی چڑ وڑ ہوا ہماری تو خوشی کا ٹھیکانہ نہیں ہوتا سارا دن اس کو پریس کرکڑ کے اس ترین کے ساتھ نیا کر رہے ہوتی ہے تھائی بولیندہ پیا چاچا چاچے دیکھیں تو سبا دو روپ بینک چو نکلنا ادھے تو جیدھو وڈے کے لی فلودے چو مکھی نکلی ہے میں کون سا برف کی جگہ ہیرے ڈالتا ہوں فلودے میں اچھا آپ اپنا تعرف تو کروا دے نا سر میڈا نام ٹیپو ہوئی تے میں جھنگ دا رہمن مالا اچھا آپ وہ تعلیم میں جس کے اکاونٹ سے سترہ کروڑ روپے برامت ہوئے اب دیکھیں نا بیچارے کہ نتیجے میں کبھی ڈائی سو سے اوپر نمبر نہیں نکلے اکاونٹ میں سے سترہ کروڑ نکلائے ہوئی اچھا آپ بتائیں نا جی آپ ایف آئی اے کے عالی آفیسر ہیں اور بابا ہم سے بھی بات کرو ہمارے اکاونٹ سے بھی کروڑوں نکلا ہے کوئی سامپ نہیں نکلا اچھا باقی لوگ پریشان ہیں یہ خوش ہے کروڑوں نکلنے پر اور بابا ہفتے پہلے میرے سجی آج میں خارش شروع ہو گئی تھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا ماں فیچا تو بیوی ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں نے دوست سے پوچھا اس نے کہا جب سجی آج میں خارش ہو گئی تو پیسے آتے ہیں تو یقین کرنا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اکاونٹ میں اپنے پیسے کان سے آگئے ہیں اچھا یہ آفگان کیا کس ہے بھائی جی میں ایک ڈرائیور اچھا میرا ساوے ہم مہنی اچھا تو میرے اکاونٹ دے چھے سٹھ کروڑ رپیہ کڈی بیٹھیں اے 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 ایوہ اب دیکھیں نا اس موٹے پیچارے کی سانس مڈی مشکل سے نکلتی ہے اور اوپر سے ساتھ کروڑ ڈیگلایا ساتھ کروڑ رپیہ میرے کلوں نکل آیا میں علاقہ گلی بچہ بہت مشکلہ نکلنا صحیح گا اللہ ہار بند اتھا تے کرزہ دے منایوں پوچھ دین کے دینا کا دوئی اچھا آپ ہیں وہ مہکمہ صحت کی ملازمہ جن کے اکاونٹ سے اچانک کروڑوں رپیہ نکلیں جی بلکل یقین معنیہ میں اس قدر پریشان ہو گئی کہ جب میں صبح کو اپنے چھوٹے بیوی کی فیز جمع کروانے کے لیے چیک بھر کے دیا تو انہوں نے کہا بھی تمہارے اکاؤنٹ میں تو کروڑوں روپے آ چکے ہیں میں تو بہت دستراب ہوئی اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں اچھا آپ کے بارے میں ہمیں FIA کے یہ آفیسر بتا رہے تھے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو اکاؤنٹ ہے یعنی آپ کا آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں یہ یہ FIA کے آفیسر ہیں ایسی ہے جیسے فانوتے والے کا دور اب نکل آیا اچھا سر آپ نرا بتائیں نا ان میں سے کون معصوم ہے اور کس کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ پر اتنے پیسے ہیں جنیس صاحب اصل میں کچھ لوگوں کو تو واقع نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کچھ لوگ یقین مالکوں سے ملے ہوئے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے میں تو اپنا ٹھیلہ لگا تھا مجھے کیا معلوم میرا کون مالک ہے بھائی میرا تو اللہ مالک ہے اللہ کے زمان میرا کوئی مالک نہیں ہے یہ موٹو کا جو اس کو پتا ہے کہ اس کا مالک منی لانڈری کرتا ہے ایم این ایم اچھا یہ ملا ہوئے ہیں ان کے یہ ملا ہوئے ہیں اس کو پتا ہے اب آم جی کھا میں نے روٹی کھائی نیت سٹھ کروڑ کے تو نکلا ہے بیسے اللہ جوٹ نہ بلوابے تو تیرے ورگیاں چیز روٹی دے کھان دیگا ہی کہنے سر جی ہماری تو جان چھڑوا دیجئے ہمیں تو دو تین دن سے خونڈے خون کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں آپ کو اغوا کرنے اچھا ہم نے تو ٹی وی پر سنا تھا کہ اس انکشاف کے فوراں بعد آپ کے گھر کو پولیس اہلکاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ایک دم 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 دلے لیا ہم تو حیران ہوگئے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ سارے پولیس والے اتنے سارے فالودہ کھانے کے لیے آئے ہیں ہم نے تو پہلے گھڑکی سے کہا بھائی کل ڈھیلے وے آئیے گا گھر میں ہم فالودہ نہیں بھیجتے کہنے سے کہ بھائی گھر میں فالودہ نہیں نہیں بھیجتے تو جو عربوں ہی کٹھے کیے ہوئے وہ کیسے ہوگئے ہم نے کہا ان سے عربوں کٹھے ہیں یقین معنی ہماری طرف کوئی عرب بھی نہیں آتے وہ تو عرب آتے ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ مذاقرات کر کے نکل جاتے ہیں ہم نوٹوں کی بات کر رہے ہیں ہم عربی بات نہیں کر رہے ہیں باہر آج ہو بھائی چلا بھائی پولیس والے تھے کہنے سے کہ بھائی یہ تمہارے اکاؤنٹ میں دو عرب روپے نکلے ہیں اس لیے آپ انویسٹیگیشن ہوگی پولیس آفیسر دے کتے سارے کھانا ان کو کھلانا پڑا فالودہ بھی ان کو کھلانا پڑا جو جو خرمیتاز سارا گھر صاف ہو گیا کیونے آپ اس غریب آدمی سے فالودے کھاتے رہے ہیں یہ تو بات ایک طرف رہی کافی دیر سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں ان کو کیا آپ خبر ہوئی ہے نہیں ان کو تو جب خبر ہوئی سو ہوئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ان کے اکاؤنٹ کیا خبر ہوئی ہے آپ سوئے ہوئے تھے پہلے آپ کو نہیں پتا چلا یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں سوئے ہوئے نہیں تھے ہم ہم ہیں حکم کے غلام ہمیں اوپر سے آڈر ہوئے ہم نے کارے شروع کر دی اوپر سے موت کا آڈر بھی ہو سکتا ہے یہ خریب آج میں کتن کر رہے ہو ہی نا خوی لیلہ نا دینا دو ارہ روپے آقاں سے نکال دیا میرے آقاں نکال دیا کیا تمہارے آقاں میں موجود ہے بھائی مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں تو ایک تباہ کیا تھا آقاں میں میں صرف اس لیے کھلوانے کے لیے کہا تھا اس وقت مجھے ہی معلوم ہے میں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا تھا اس وقت آپ کی بھاوی نے کہا بھائی اکاؤنٹ کھولوانے کے لیے بھائی بھائی مجھے سرکار کا اندازہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹس میں کموں پیش 35 ارب روپے موجود ہیں اور اب تک کی کاروائی میں بیس سے زیادہ بینک افسران بھی گرفتار کی کیونکہ بینک آفیسر کی مرضی کے بغیر تو جالی اکاؤنٹ کے ایسا اکاؤنٹ کھل ہی نہیں سکتا آپ اپنی بزاحت ہیں بے گناہی ثابت کرے چلے جائے کئی دفعہ کہہ رہا ہوں نہیں مان رہے روزانہ آجا یہ ہی نہیں ہٹ سے آتے ہی کہہ دیتے ہیں تیز پتی والی چائے بنوالی یہ انتر سے بھاوی آپ کی نے کئی دفعہ آب پتی اب ختم ہو چکی ہے خدا کے لیے جانے دیجئے آپ کے چکروں میں ہم تو فالودے والا ٹھیلا بھی نہیں لگایا یہ آپ بیچہر ہے کہ ریڑی فالودے کی ہے آپ اسے تیز پتی کی چائے پیتے جا رہے ہیں اور ساری باتیں چھوڑیں یہ دیکھیں میں ایف آئی ایگا افسر لگتا ہوں کی نہیں گوڑے تھے تسا ایف آئی ایگا افسر بنے ہو تیرے جیا بندہ بس آئی کچھی گری بے اچ دائی کر لو بیٹا باتیں ہم ماملے کی تیہ تک پہنچے بغیر نہیں چھوڑیں گے ماملے کی تیہ تک پہنچے تو ہاتھ میں سابون رکھ لیجئے گا اچھا اس ماملے کے کانونی پہلوں کو تو ایک طرف رکھیں جب آپ کے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں کو پتا چلا کہ آپ اچانک عرب پتی ہو گئے تو ان کا ایٹیچوٹ کہتا ہے بھائیہ زندگی بدل گئی ہے نقشہ ہی بدل گیا ہے سالہ میرا ساؤدھی عرب میں ویلٹنگ کا کام کرتا تھا نوکری چھوڑ کے دوسرے دریجہیں آ گیا ٹیلیوین کے اوپر جب اس نے خبروں میں میرا شیرہ دیکھا ہے اسی وقت اپنی بہن کو بھون گیا کہہ رہا ہوا ہی میں تو کام چھوڑ کے آ رہا ہوں بھائی صاحب کا خیال بھی رکھوں گا اور دو ڈھائی کروڑ رو بے اینی سے لے کے قرضہ ادھر ہی دکان ڈال لوں گا وہ سہودی عرب میں کام کرتا ہے مشکل وقتوں میں آپ کے بھی تو کام آیا ہوگا بھائی کام خواہ گانا ہے اس نے دس سال ہوئے ہیں اس کی بہن سے شادی کی ہوگا دو دفعہ اس نے دوستوں کے ساتھ مل کے مجھے مارا ہوگا اس کی بہن نے غلط فون کیا نو دیکھا نہ تھا آتے ہی مارنے شروع کر دی ابھی تو خبریں دیکھتے ٹیلی فون پہ ہی شروع ہو گیا بھائی جان آپ اپنا خیال رکھا کیجئے بھائی جان ٹائم پہ دوائی کھایا کیجئے بھائی جان بس ٹائم پہ سو جا کیجئے بھائی جان میں ٹائم پہ آ رہا ہوں گا مجھے ٹائم پہ دو کروڑ روپیا خرضہ دے جیئے اچھا ارے بھائی یہ کہاں سے دے دو دو کروڑ روپیا دیکھو تو سہی خدا کے دیئے کیا کرنے ہوگا آپ کا اپنا کیا ریاکشن تھا جب آپ کو پتا جلا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سوا دو ارب روپیاں ملنے گا دھا یہ اور دبل وان دبل وان دبل ٹو کیسا دو ہے یہ ریاکشن تھا بھائی کر یہ بھائی کو دو ارب روپیاں سننے کے لئے یہ بھی تو حوصلہ چاہیئے بے ہوش ہوگیا میں تو گش پڑ گیا ہوئے ایک دفعہ تو دو ارب روپیاں سننے کے گش پڑا دوسری دفعہ جب میں نے کہا لاؤ ترہ پینسل پکڑائیے بھائی اس کے جب صفر گننے شروع کیا ہوا نے آخری سے پہلے پہلے پھر دوسری دوا کچھ پڑی چھوٹی رقم دوری نا ہوتی تو ارب روپیاں بھائی بھائی جان فالودہ ساتھ چاہت دا پیا ہے بھائی جان فالودہ نہیں بھائی جان فالودے والے بھائی جان کو خود ہی فالودہ بنا دیا بھائی جان فالودے والا اے ساتھ چاہت دا پیا ہے یہی حال میرا ہویا ہے باروں مجی کھل گئی میری گشی نہیں کھل دی پیسے جنیت سائیں جب تک میرا اینام نہیں نکلا تھا جو بھی رشتہ مجھے دیکھنے آتا تھا دو دن بعد ان کا فون آ جاتا تھا کہ بھی استخارہ ٹھیک نہیں نکلا اور جس دن سے میرے ایکاؤنٹ میں پیسے نکلے ہیں رشتوں کی لینے لگ دیئے ہیں اب وہ ایک لوگ رشتہ لے گیا رہے ہیں جو کہتے تھے اس کی شکل لندھڑ جیسی آئی اب وہ کہتے ہیں شاروخ جیسی آئی انہیں اومنے نے تیرے ایکاؤنٹ دی چھو پیسے نکلن یا نہ نکلن تیرا حساب ہویا تو تو سولتکار نکلن ہے دیکھئے یہ غریب لوگوں کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہے ان ظالموں کو کیفرے کردار تک پہنچائے یہ آپ کا فرض ہے بی بی یہی کر رہا ہوں میں کوئی فنیچر پارچ نہیں کر رہا لگتا تو یہی ہے بی بی لگنے میں اور بات ہے حقیقت اور بات ہوتی ہے ہر معاملے کو کھولیں گے بی بی جنیس صاحب یہ جب موٹا شخص بیٹھا ہوئے ہیں یہ ہر ہفتے ایک آنٹ سے پیسے نکلنے جاتا تھا جمع کرنے جاتا تھا ہم نے خود سی سی کیمرے میں دیکھا ہے بتائیں جی میں سے ماف کی جئے گا یہ سرا سرا جھوٹ بول رہے ہیں بھائی کونسا سی 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 کیمرہ جس میں یہ بھی پوری آیا جاتی ہے بھائو جی میرے مالک میں کو بیج دے سان اونہ دے پیسے میں لہمان جاندہ سا اکاونٹ تو تمہارا تھا نا یار ساہین تمہارے ہوتے دے حد ہو گئی اتنے تم مصور جوڑ دو سادھ ہمیں میرے زلیل کروا رہے ہو آچھے سادم کرو کہو ہاں ملا ہوں میں اپنے مالیج سے جنید ساہین مجھے اجازت دے میں نے فاد مصطفیٰ کے شو جی تو پاکستان میں جانا آئیں ہاں او دو بندہ دوڑ گیا نا جیڑا پیچھوں کہندہ ہے لے 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 ایک بولایا بھائی ایسی منحوس آماز ایسا منحوس آدمی ہی نکال جاتا ہے جب بھی پیچھے دنیا جاتا نا لے 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 اسی وقت ڈبا خالی نکلتا ہے بھائی بہرحال دیکھیں حضور آپ یہاں پہ قانون کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ایف آئی اے کے انتھائی سینئر آفیسر ہیں آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ معاملے کی تیہ تک پہنچے اور جو بھی حقیقت ہے اس کو ڈگا اٹھ کریں بھائی صاحب معاملے کی تیہ تک تو فوراً پہنچا رہا سکتا ہے بھائی جہاں پہ جس بینک کے اندر یہ کروڑا روپے آیا گیا ہے ان دنوں میں جو مینیجر صاحب تھے ان کو پکڑ کے سو لاکھوں کے پیچھے کیجئے آپ غریب لوگوں کو تم کر رہے ہیں اس میں نے جو کوشی ہے کہ بھائی تمہارے بینک کے اندر یہ کاغ دات میں کس طرح یہ کروڑا نکل گیا اس غریب کے آگاؤن میں سے اور کس طرح کروڑا آ گیا بھائی اور بھائی بیس سے زیادہ بینک آفیسر گرفت آ رہے ہیں ہم کوئی سوئے نہیں ہوئے بلکل صرف شکل سے لگتے ہیں اس شکل سے صرف سوئے ہوئے ہی نہیں موئے ہوئے بھی لگ رہے ہیں غریب لوگوں کو تنگ کر مانا ہے خدا کے لیے ٹیلی ویئن کے اوپر چلا چلا کے ہماری تصاویر سب محلے داروں کو رشتے داروں کو ہمارے پیچھے پڑھوا دی آپ یہ گیندی آپ ہوتے ہی کہہ رہا ہوں لوگ فون کرنا جروع ہو گئے ہوئے ہیں بدماش پیچھے مٹ گئے ہوئے ہیں کوئی جو کبھی بھو نہیں تھا لگا تھا وہ بھی رشتے دار بننے آ گیا ہے تو خدا کے واقصے کچھ خیال کیجئے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا بھی تو کیا ضرورت ہی ہماری تصویریں ٹیلی ویئن پر دکھانے دی باقی اس عاملہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ فراج کیا ہے نا ان کے اکاؤنٹ میں سے دو عرب روپےہ نکلوا کے سچ مچ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہیے سزا تو پھر گئی ہے نا بابا میرا کروڑ بھی کہہ دو اس کا کروڑ بھی میرے اکاؤن میں جمع کروڑا چاہیے